تو آپ کی گوشت سے گزار یہ کرنا تھا کہ جو دلی کی سیاسی صورتحال ہے اس میں بڑا حصہ حاشی پڑھیں ایک اچھا خاصا سیاسی خلا ہے اور وہ سیاسی خلا اس لیے ہے کہ دلی کی عوام کو دلی کی عوام نے کانگریس اور بی جے پی پہ خوبھروسہ کیا جب کانگریس اور بی جے پی نے دونوں نے ان کو رسوا کیا ان کے امیدوں پہ جب وہ کھڑے نہیں اترے تو دلی کی عوام نے عام آدمی پارٹی کو موقع اور نہ صرف موقع دیا ان کو بہت بھرکور طریقے سے سمجھ کر دیا اور تاریخ رقم کر دیا لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے بھی وہی کیا جو کانگریس اور بی جے پی کتی تھی خاص طور سے وہ تفتار جو کمزور تھے مظلوم تھے ارچنکیت تھے یا دلک تھے یا غریب تھے یا انترائیس کلونیوں میں رہتے تھے ان تقوں کے ساتھ عام آدمی پارٹی کا بھی روئیہ اچھا گئی رہا جہاں تک ان کی نمائش کا سوال ہے تو یہ حضرت نمائش میں کانگریس اور بی جیٹی سے بھی آگے نکلے اور انہوں نے بینا کان کیے اتنے اپنے کلندر چھپا دیئے اتنی باتیں کر دیئے کہ لوگ انسی کے باتوں میں آگئے اور گمرا ہو گئے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جب جب امرجنسی آئی جب جب ان کا انتہان کا موقع آیا یہ پوری دریقے سے پیل ہوئے حالیہ جو کرونا مہماری یعنی دلی جیسا شہر جو اتنے بڑے ملک ہندوستان کی رائدانی ہے یہاں پہ لوگ اپنی جان دے رہے تھے اسپتالوں میں جگہ نہیں تھی اور بڑے بڑے اسپتالوں میں اکسیجن ختم ہو گئی تھی اور اگر آپ چاہتے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جایا تو ایڈمیشن کے لیے بڑی بڑی سبارشے چاہیے ہوتی تھی پھر بھی ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا تو پوری دنیا نے وہ دیش کی رائدانی کا منطر دیکھا اور کے دریبال صاحب یا ان کے پارٹی کے لوگ صرف ایلزام تراشی میں ایک دوسری کی نورہ کشتی میں ملوکس رہے آخر کارکوڑ کو داخلت تھی پڑی اور جھانڈ دھانی پڑی دوسرے باڑ جا کے پہت ہی ماہمونی سی چیز اوکسیجن جو کے پہلے سے موجود تھی اندوستان میں اوکسیجن کے کوئی کمی نہیں تھی لیکن صرف ان کی میس مینجمنٹ کی وجہ سے ان کی نرائیخی کی وجہ سے اور صرف ان کو آتت پڑ رہی تھی کہ صرف ہم بول بول کے کام چلا رہیں گے خلیب عوام نے اپنے اپنے ہویا لوگوں نے جانے جانچہ ہاتھ ہویا اور کتنے ہی لوگ پڑے پڑے بل کو چکا کر کے میدانتہ اپولو اور وہاں وہاں سے بھرتے ہوئے باہر نکلے اگر وہ ٹھیک بھی ہو گئے تو وہ ان کا گھر ہجڑ گئے جب کو مالی اعتبار سے بہت تکسان پہچھے دوسرا پوائنٹ جو اس حکومت کے تعلق سے ہے کہ پچھلے سال اندین نے تین سانے دیکھے اس میں ایک بڑا سانہ تھا این آر سی اور سی اے کا پوٹسٹ جب این آر سی اور سی اے کے خلاف پوٹسٹن ہوا یعنی جو ہماری اقلیت تھی تو اس کی جب حجمت کی رہائی آئی انہوں کو سوکوں پر آئی تو دلی پولیس کی جو جہاریت تھی اور اس نے جامیہ بھی گیا امیہ پر کس طرح کا اٹیک کیا اور ہمارے بچے اور بچوں کے ساتھ جو ذن کیا وہ پوری دنیا نے اس کو دکھایا اور ہم سب لوگوں نے محسوس کیا اس کے بعد پھر کچھ پسندہ ناصر نے ڈھلی کو دنگوں میں چھوٹ دیا اور غریب عوام نے پھر ایک بار مصیبت کا سامنا کرنا سامنا کیا اور غریبوں میں خاص طور سے مسلمانوں نے اپنوں کو کھویا اپنوں جان سے بھی گئے ناروار بھی کھویا مکان بھی لٹے دربدر بھی ہوئے اور تب بھی ہم نے اس حکومت کا روائیہ دے گا یعنی دونوں حکومتوں کا ہم نے روائیہ دے گا کہ کس طرح سے انہوں نے کوئی حکومت چھوڑ دیا پھر کیسے روائیوں کا آیا جب کرونا آیا کرونا ایک ایسی بیماری جو اس سے پوری دنیا پریشان تھی اس میں کسی انسانیت کا یا کسی پارٹی کا یا کسی گروہ کا کوئی رول نہیں تھا وہ تو ایک ایسی بیماری تھی جو انسان سے انسان پہ پھیل رہی تھی لیکن وہاں پہ بھی یہ برہم نہیں انہوں نے ہمیں بخشا اور میڈیا نے ان کا ساتھ دیا اب جو خاص میڈیا کی انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور کرونا کو بھی لا کر کے انہوں نے مرکز تبلیغ جماعت اور مسلمانوں پہ پھوڑ دیا اور پورے دیش میں مسلمانوں کو شکار کرونا کا ایک دوشی بنا کر پیش کیا اور ایک نفط پورے ہندوستان میں پھیلائے گئی اس کا ابھی آپ خالی عدلوں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کورٹ کے جو بیسیزنز آئے ہیں اور جو جرمانے لگایا گیا ہے چینرمچ پہ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی کتنی پڑی کتنی پڑی ان لوگوں نے غلطی کی تھی اور کتنا بڑا مخصان پہنچایا تھا کہ آخر اتھورٹیز کو ان پر جرمانا لگانا پڑا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تین سانےوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ آخر ہم رہے ہم سب کو اپنا حق مانگنے کے لیے آگے آنا پڑے گا پیران انیس مارچ کو کہ میں نے دلی صدارت کی ذمہ دانی اور انیس مارچ کے بار چار اپریل کو مجھے بھار آیا اس کے بار پھر وہ لوگ ڈاؤن لگ گیا اس کے بار پھر وہ جب لوگ ڈاؤن تھوڑا تب سے پھر پس کر کرن ہوا میں نے اپنے جو دلی کی انچارج ہیں حالی جناب سنگیر انتیاز جنلی ساتھ سے یہ ریکیسٹ کی کہ دیکھیں یہ تروڑا تو ہمیں چلتا رہے گا ہمیں گائیڈ لائنز بھی رہیں گی یہاں آپ ہمیں یہ دن تبق دے دیں اور ہمارے دنی کی عوام سے آپ اپنے ہو جائیں اور یہ بتائیں کہ آخر ایم آئی ایم کیا چاہتی ہے اب ایم آئی ایم جیسے ہم ہمیشہ کہتے چلے آئے ہیں کہ جب جو جو ان لوگوں نے کیا خاص طور سے دلدوں کے ساتھ اور ان تینوں پارٹیوں نے جو ظلم کیے ہیں مجلس آپ اس کے ہر ایک سخم کا حساب لے دی اب مجلس پوری تجھے سے تیار ہے نہ صرف کو چناو لے گی نہ صرف کو اپنے ان کی پول کھولے گی بلکہ گلیوں میں آم عوام تک پہنچے گی اور خاص طور سے جو دو دبتے جت کو انہوں نے جانپود کا نظر انداز کیا ہے جندا ووٹ تو لیا لیکن انہوں نے ساری طاقت اندرباٹ کر کے اپنے آپ پاس رکھ لی وہ دو دبتے ہیں مسلم اور دلت خاص طور سے آپ لوگ یہ تکوشے دلانا چاہتا ہوں کہ دلی میں ان لوگوں کو پوری طریقے سے رونا نظر انداز کیا ہے آج ہمارے سٹیج پہ جو میں کارنپلی کر آدم جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وفار صاحب جو ہمارے اوٹریشن سگیٹری اور ڈریزار ہیں اور سائیڈ میں ہمارے چنلل سگیٹری بلی غنومانی صاحب ہیں ان کے ساتھ میں بہتی چانہ پہچانہ جو آپ اکثر آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں میں آپ مشاہرہ بھی پڑتے ہیں بہتی دلتوں کے بہتی ایک ایک پار شخصیت ہے راجی ریاض صاحب وہ بھی یہ بات کی نشانی ہے کہ آج ہمارے ساتھ بہت سارے دلت بھائی بہت سارے غیر مسلم بھائی جوائن بھی کریں گے اور میں آپ لوگوں کا وقت نہیں لیوں گا مگر میں سے اتنا بتا دوں کہ اب مائی ایم پوری طرح سے کیوٹ ہے ڈلی مہینے میں ہمیں تیاری کرنی ہے ڈلی کی جو 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 سیٹیں جہاں دلت اور مسلم بھائی جہاں جس کو جیتنے میں ہمیں بہت آسانی ہے یا ہم پورے اور الیکشن کو متاثر نہ کریں ان سیٹوں کو چن کر ہم اس بار الیکشن کے آ رہے ہیں ہمیں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے خاصت سے ملجا کا ساتھ چاہیے ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے دھبے کچھلے پر کی وہ آواز اٹھا دیں وہ عام عوام تک پہنچا دیں یا جو ہمارے یہاں سے میسیج جائے گا جو آج ہمارے انتہال جلیل صاحب جو میسیج دیں گے وہ عام لوگوں تک پہنچا دیں اور جنبی کی جو فرقہ واریت جس طرح سے زہر لوگوں میں پھیلایا ہے فرقہ واریت کا ادر اس کو فرقہ خمانگی میں لانا ہے اگر صدباونہ میں لانا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں تبہ کچھ میں مجھوں کو ایک ہونا ہوگا خاص طور سے مسلم اور دلت کو ایک ہونا ہوا اور یہی ایکسپریمنٹ آپ نے اورنگاباد میں دورایا ہے تو اورنگاباد کے ایم پی ایم ایل اے یا وہاں کے جو لوکل باڈیز ہیں ان سب میں ایم آئی ایم میں نے مسلم اور دلت کا کمبینیشن پیش کرتے ہیں باقاعدہ یہ کامیاب پاریخ لکھی ہے انشاءاللہ آپ یہ تاریخ ہم دلی میں رکھیں گے اب میں مجھے سی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں اور میں ترخواست کروں گا آلی جناب امتیاز جلیل صاحب سے کہ وہ آپ کے ساتھ نے ایم ای ایم اور بیرشتر اصبتی ایم ایسی صاحب کے پیغام کو لے کے آپ سے گو بنوں گا آلی جناب بیرشتر آلی جناب سید امتیاز جلیل صاحب بہت بہت شکریہ میں امتیاز جلیل مجھے پارلمنٹ بارند آباد سے ہوں سب سے پہلے میں میڈیا والوں سے معزلت اس بات کے لیے چاہتا ہوں کہ کافی دور سے مجھے پارلمنٹ ہاؤس سے آنا پڑا تھا آج تہلی ہی میٹنگ تھی ارمین ڈیولپمنٹ کی جسی کمیٹی کا میں سٹینڈی کمیٹی کا میمبر ہوں تو وہ بہت سارے ملتے تھے اور وہ وہ وہاں سے نکل چے نکلتے ہیں اور وہ جہاں پہ فونٹ سے فونٹ سے بڑا سواف لگیا تو اس کے لیے میں آپ دوں سے معزلت چاہتا ہوں جو باتیں ہم مجلس اتحاد المسکمین کی طرف سے کرنا چاہ رہے تھے وہ تمام باتوں کو ہمارے دلی کے صدر جناب جلیم اللہ صاحب نے آپ روہوں کو پتا دیا ہے چونکہ یہ پریس کانفرنس ہے تو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے لوگ کو پارٹی جوائن کرنے والے ہیں ہم سے میں باتے موقع تک ہوتا ہوں تو پہلے جو سوال آپ روگوں کے ہم تیریکٹ اسی سے اگر شروع کرتے ہیں کہ اگر پریس کانفرنس کی تو لیوائے پورتی گئے آپ روگوں کے سوال بھی دیگر میں انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کو ملوز کنڈر چیف رکھوٹا رکھوارے مصریق ملوز کنڈر ملوز کنڈر ایسے ہارات میں ڈلی کے اندر آپ کیا سمجھتے کتنی سفر کونکہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میڈیا والے ہم سے ہماری ناکامیوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جہاں کامیاب ہوتے ہیں اس کا ذکھر نہیں کیا جاتا ہم بیہار میں گئے تھے بیہار میں پہلی نتو ہمیں ناکامیوں بھی ملیتی اس کے بعد جب ہم نے لگاتا ہے پانچ سال میند کیے تو ہم مہا پر مہا سیدھے بیہار کے اندر جیتے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ پشنگ منگار کے اندر جتری طاقت کے ساتھ لڑنا چاہیے تھا اتری طاقت کے ساتھ ہم اس لیے نہیں وہاں پر لڑ پائے تھے یہ پورے الیکشن کے دور کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی رہے ذمہ دارہ طریقے سے وہاں پر الیکشن لڑے تھے تو جنہوں نے پورے دیش کو پورے ملک کو یہ کہا تھا کہ تم دھرمز آ کر بیٹھ ہو